بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو وہ باکی کس نے کرت کی تھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کرت کی تھی یہ چیر بن سان مجھے ابھی ریسنٹلی میری بردے تھی تو مجھے بہت سارے کیکس ملے لیکن جو سب سے خوبصورت کیک جو مجھے ملا وہ آئی ایس ایف گرل سے ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہیپی بردے فرم یور ڈاٹرز دو اچھا میں تقریر نہیں کروں گا بلکل چھوٹی سی ایک آپ سے وعدہ لے کے جانا ہے نائلہ سے بھی اور آپ سب سے بھی یہ ایونٹ میں نے کس لیے ایرینج کیا تھا یہ ایونٹ اس لیے ایرینج کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی املا میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ پاکستان کی بچیاں جو ہیں ان کو جب بھی برابر کا موقع ملے گا مقابلہ کرنے کا تو کوئی پہلوانی یا کوئی اور ایسی ویٹ لفٹنگ ہو تو اور چیز ہے لیکن باقی زیادہ تر چیزوں کے اندر وہ لڑکوں سے بہتر پرفارم کر سکتی ہیں آپ کی ممبرشپ کیمپین جو بدقسمتی سے پچھلے ہم نے تین چار سال ضائع کیے اور بالکل آئی ایسیف کی ہم نے گروتھ روکی بھی تھی تو ممبرشپ کیمپین شروع ہو چکی ہے تو اب میں نے آپ سے ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ جتنی ممبرشپ گرلز کریں گی وہ لڑکوں سے زیادہ کریں گی تیارو مجھے ہر شہر میں پاکستان کے آپ کا پیغام جانا چاہیے چیئرمن نے خود ٹائم نکال آئے آپ کے اس ایونٹ کے لیے اس سے کم سے کم اتنا تو بنتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کسی بھی سٹوڈنٹ یونین کی گرلز کی سب سے بڑی ممبرشپ مجھے چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا تھوڑی سی صرف میں آپ کو یہ بات بولوں گا کہ تھوڑا سمجھنے کے لیے کہ یہ جو اس وقت عمران خان جو جدو جہد کر رہے ہیں یہ ساری تحریک جو چل رہی ہے اس کا آپ کی زندگی پہ اثر کیا ہے دیکھو کوئی بھی انسان اور آپ نے ابھی آگے بڑھنا ہے بڑے بڑے زندگی میں کام کرنے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی بڑا کام آپ زندگی میں اس وقت تک نہیں کرو گے جب تک آپ جدو جہد نہیں کرو گے آپ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہو گے اور یہ عجیب سی آپ کو بات لگے گی غلط فیصلے نہیں کرو گے غلط فیصلے کھا کے نقصان برداشت کرو گے گرو گے پھر اٹھو گے پھر مقابلہ کرو گے پھر ہی آپ بڑی منزل پہ پہنچتے ہو اس لیے جو ایک انسان کی زندگی میں ایک انفرادی زندگی کے اندر یہ حقیقت ہے یہی چیز قوموں کی لیے ہوتی ہے جب تک قوم اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے وہ کبھی بھی بڑی عظیم قوم نہیں بن سکتی اس لیے آزاد تو ہو گئے ہم لیکن پچھتر سال سے ایک کرائیسس سے نکلتے ہیں دوسرے کرائیسس میں چلے جاتے ہیں جو قوم بننا تھا وہ نہیں بن سکے اور اس کی بنیادی جو اس کی جڑ ہے وہ اس بات کے اندر ہے کہ قوم آزاد ہی نہیں ہویا حقیقی طور کے اوپر تو عمران خان کی یہ جو جدہ جہد ہے اس سے عمران خان کی تو اللہ تعالیٰ تیس چالیس سال تو کم سے کم اور زندہ رکھے لیکن پھر بھی عادی سے زیادہ زندگی تو گزر چکی ہے آپ لوگوں کی اسی فیصد زندگی باقی ہے سو یہ جدہ جہد آپ کے لیے ہے اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مشکل وقت کے اندر ہمت دکھا دی ان نون نمبر کی کال سے گھبرائے نہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہوگا اور اور وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا میں آپ باہر جاؤ گے تو سب آپ کو دیکھ کر آپ کو رش کریں گے دیکھ کے کہ پاکستان ہی آیا ہے بہت بہت شکریہ